سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کے سامنے شاہ فہد سنابلی لے کر حاضر ہوں ایک خوبصورت سلسلہ جس کا نام ہے سلسلے عشر مبشرہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس سیریز میں وہ دس صحابہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی ان دس صحابہ کی سیرت ان کی زندگی اور ان کے اعمال کے حوالے سے کچھ اہم اور مفید باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک حدیث جس کے اندر آپ نے بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر دس صحابہ کو نام لے کر دنیا میں جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی اس حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا کیا یہی دس صحابہ ہیں جنہیں اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی یا ان کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان دس صحابہ کے علاوہ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد ہے جنہیں اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی یعنی ان دس صحابہ کے علاوہ ایک لمبی فہرست ہے ان صحابہ کی جنہیں اللہ کے نبی نے دنیا میں اپنی زبانی مبارک سے جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی وہ بدو صحابی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ارکان اسلام سکھا دیں اللہ کے نبی نے انہیں ارکان اسلام کی تعلیم دی آپ نے سکھایا آپ نے بتایا جب وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے جو تعلیم دی ہے آپ نے جو سکھایا ہے اس میں سے نہ تمہیں کچھ کمی کروں گا اور نہ کچھ زیادہ کروں گا اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو انہیں دیکھ لو حضرت حسن اور حضرت حسین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی جب آپ نے یہ کہا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ کہ میرے یہ دونوں نوازیں جنتی نوجوانوں کی سردار ہوں گے اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی جب آپ نے کہا کہ بلال کیا بات ہے جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی چاپ سنی تو حضرت بلال نے کہا کہ اللہ کے نبی جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو میں تحیت الوضو پڑھ لیا کرتا ہوں حضرت جعفر تیار کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی جب وہ ایک گزوے میں شہید ہو گئے اور ان کے دونوں بازو یعنی دونوں ہاتھ کانٹ دیے گئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے جنت میں انہیں دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے ان دو بازووں کے عوض انہیں دو پر دے رکھا ہے جس سے وہ اڑ رہے ہیں حضرت اکاشہ بن محسن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی جب اللہ کے نبی نے تذکرہ کیا ان لوگوں کا جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے تو انہوں نے اللہ کے نبی سے گزارش کی ادعو اللہ اینجال منہم کہ اللہ کے نبی اللہ تعالی سے میری لئے دعا کر دے کہ میرا بھی شمار ان خوش نصیبوں میں ہو تو اللہ کے نبی نے کہا کہ انت منہم تمہارا شمار بھی ان خوش نصیبوں میں ہوگا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی خدیجہ کو میرا اور ان کے رب کا سلام کہیں انہیں یہ بشارت یہ خوشخبری سنا دیں کہ اللہ تعالی نے ان کے لئے جنت میں محل تیار کر رکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی جب اللہ کے نبی کی وفات کی پیشن گوئی سن کر وہ رونے لگی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ فاطمہ رونے کی کیا بات ہے یاد رکھو سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملنے والی تم ہی ہوگی ایک حبشی خاتون جو بیمار تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی میں بیمار ہوں اور جب مجھ پر بیماری تاری ہوتی ہے تو میرا کپڑا میرے جسم سے ہٹ جاتا ہے میں پچھاڑی جاتی ہوں اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے شفا دے اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ چاہو تو میں اللہ سے دعا کروں اللہ تعالی تم کو شفا دے دے گا یا تم صبر کرو اور اس کا بدلہ اللہ تعالی تم کو جنت دے گا خاتون نے کہا تب تو میں صبر کروں گی اس لئے کہ مجھے جنت چاہیے آلِ یاسر کو آپ نے جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی یاسر رضی اللہ عنہ اسی طریقے سے امار رضی اللہ عنہ اور سمیہ ان سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی مکہ کی زندگی میں جب انہیں پریشان کیا جانے لگا ستانے جانے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب ان کے پاس سے ہوتا تو آپ کہتے کہ صبرن یا آل یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ اے آلِ یاسر تم صبر کرو اے آلِ یاسر تم صبر کرو اس لئے کہ اللہ تعالی نے تمہارا بدلہ تمہارا ٹھکانہ جنت متین کیا ہے وہ بدری صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوِ بدر میں تھے ان تمام کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی آپ نے بیان فرمایا اے میرے بدری صحابہ آدھ کے باز تھے تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو قد غفرت لکم اللہ تعالی نے تم تمام کو معاف کر دیا بخش دیا ہے بیعتِ رزوان کے موقع سے جتنے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی درخت کے نیچے ان تمام کو جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی گئی تقریباً ایک ہزار چار سو لوگ تھے ان تمام کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی گئی اللہ کے نبی نے فرمایا لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِّمَّنْ بَعَيَا تَحْتَ الشَّجْرَةِ کہ جتنے لوگوں نے درخت کے نیچے اللہ کے نبی کی ہاتھ پر بیعت کی ہے جہنم ان پر حرام ہے تو جب ہم حادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کی ایک بڑی تعداد ہے ایک بڑی جماعت ہے جنہیں اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی پھر کیا بات ہے کہ ان دس صحابہ کو اشر مبشرہ کہا جاتا ہے بات یہ ہے کہ یہ دس صحابہ یہ ایسے صحابہ ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک ہی مجلس میں ایک ساتھ ان دس کو جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی وہ بھی نام لے کر معلوم یہ ہوا کہ جنتی صحابہ کی اس طویل فہرست میں ان دس صحابہ کا مقام و مرتبہ کچھ اور ہے جنتی صحابہ کی اس بڑی جماعت میں یہ دس صحابہ ایک الگ مقام ایک الگ پہچان رکھتے ہیں ان دس صحابہ کی سیرت ان کی زندگی اور ان کے کردار کے حوالے سے کچھ اہم اور ضروری باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اور یہ باتیں اس لیے بھی کہ آج دیکھئے ہمیں ایک ترس پسند ہیں کھلاری پسند ہیں اور صرف یہ نہیں کہ وہ پسند ہیں بلکہ ان کے اعتبار سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں اپنا رہن سہن چال چلن سب کچھ ان کے اعتبار سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ صحابہ جن کے ایمان کو ہمارے لئے میعار قرار دیا گیا وہ صحابہ جن کے نقشے قدم پر چلنا ہمارے لئے ضروری ہے وہ صحابہ جن کے زندگی کو ہمارے لئے اسوہ اور نمونہ قرار دیا گیا ان صحابہ کا نام تک ہمیں معلوم نہیں ہوتا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں ہوں چاہے جس انداز میں ہوں اگر وہ حق ہیں کتاب و سنت کی باتیں ہیں تو ان باتوں پر ہمیں پوری اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرماؤں ان دس صحابہ میں جو سب سے پہلا نام آتا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے عبداللہ بن عثمان ان کا نام تھا عبداللہ ان کا نام تھا اور عثمان ان کے والد کا نام تھا اور ابو بکر ان کی کنیت تھی اور نام سے زیادہ کنیت سے مشہور تھے ان کا ایک لقب عطیق تھا اور دوسرا لقب صدیق تھا اور صدیق یہ زیادہ عام ہے آپ کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے اہلِ علم نے اس سلسلے میں دو بنیادی باتیں ذکر کی ہیں ایک تو یہ کہ جب آپ نبی بنائے گئے تو سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے اور سب سے پہلے آپ کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی سارے لوگ جب آپ کو جھوٹھلا رہے تھے اور آپ کی تقذیب کر رہے تھے تو سب سے پہلے جس نے آپ کی تصدیق کی آپ پر ایمان لائے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرماتے کہ لوگوں ابو بکر کو تکلیف نہ دو اس لیے کہ جب سارے لوگ میری تقذیب کر رہے تھے مجھے ماننے سے انکار کر رہے تھے تو ایک ابو بکر تھا جس نے مجھے سچا جانا ایک ابو بکر تھا جس نے میری تصدیق کی اور مجھ پر ایمان لائے اور دوسری وجہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ صدیق کا لقب ملا اہلِ علم نے لکھا ہے مشکل سے مشکل ترین حالات میں اللہ کے نبی نے جو فرمایا جو کہا اس پر ایمان لائے اس کی تصدیق کی اور خاص طور سے صیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب میراج کا واقعہ پیش آیا آپ کو رات و رات میراج کا سفر کرایا گیا آپ واپس آئے واپس آنے کے بعد آپ نے لوگوں کو بیان کیا لوگوں کو بتایا لوگوں نے مزاق بنا لیا تماشا بنا لیا ابو جہل کو موقع ملا اس نے کہا کہ ابو بکر ذرا یہ بتاؤ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ رات و رات بیت المقدس چلے گیا آپ مانو گے یقین کرو گے ابو بکر نے کہا کہ یہ ناممکن ہے ابو جہل نے کہا یہ کسی اور کا دعوی نہیں بلکہ یہ محمد کا دعوی ہے ابو بکر نے فوراں کہا کہ اگر یہ بات اللہ کے نبی نے کہی ہے تو میں اس پر ایمان لاتا ہوں اس کی تصدیق کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں پر یہ غیر معمولی ایمان تھا جس کی وجہ سے آپ کو یہ صدیق کا لقب ملا اور قرآن کریم کی آیت وَالَّذِي جَاءَ بِسْصِدْكِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَائِكَ هُمُ الْمُتْتَقُونَ کی متقی کون ہیں متقی وہ ہے جو سچائی کو لانے والا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور متقی وہ ہے جس نے سچائی کی تصدیق کی یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گویا کہ رب العالمین کے کلام قرآن کریم کی وہ آیت کہ اللہ نے بیان فرمایا وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولُ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَا اللہ تعالی کے کلام میں بھی آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا رب العالمین کے کلام میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا ٹائٹل دیا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت آپ کی پیدائش آم الفیل کے دھائی سال کے بعد ہوتی ہے آم الفیل یعنی ابراہ نے جب ہاتھیوں کے ذریعے خانِ کعبہ پر حملہ کیا تو اس سال کو آم الفیل کہا جاتا ہے اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور اس کے دھائی سال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوتی ہے گویا کہ عمر میں اللہ کے نبی سے آپ دھائی سال چھوٹے تھے اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت مندی تھی ان کی خوشبختی تھی کہ بچپن ہی سے انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی آپ کی رفاقت ملی اور جس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کے کردار کو اور آپ کے عامال کو آپ نے سیکھنے کی کوشش کی اور اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کی اس روح زمین پر اگر دوستی کے حوالے سے یہ سوال کیا جائے کہ اللہ کے نبی کا صدیق حمیم کون تھا آپ کا سب سے بڑا غمخار کون تھا آپ کا سب سے چہیتہ ساتھی کون تھا دوست کون تھا تو سب کا جواب یہی ہوگا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ دوستی یہ صحبت اللہ کے یہاں ایسی منظور اور ایسی مقبول ہوئی کہ یہ دوستی دنیا میں تو باقی رہی دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی اور آخرت کے ساتھ ساتھ عالم برزق میں بھی یہ صحبت انہیں نصیب ہوئی جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں انہیں سلایا جائے انہیں دفن کیا جائے تو تینوں عالموں میں عالم دنیا عالم برزق اور عالم عالم تینوں عالموں میں اللہ کے نبی کی صحبت اور دوستی انہیں نصیب ہوئی ناظرین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ کے نبی کی محبت ملی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حصے میں اللہ کے نبی کی جو محبت آئی دنیا میں کسی اور کو یہ محبت نہ مل سکی عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے تو آپ نے فرمایا آئیشہ آپ نے سوال کیا کہ مردوں میں آپ نے جواب دیا کہ ابو ہا آئیشہ کا باپ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات طبقہ صحابہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام کیوں کر ملا وہ کیا کمالات تھے وہ صفات کیا تھے جن کی بنیاد پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام ملا کہ افضل البشر بعد الانبیاء کہ انبیاء کے بعد اگر اس روئے زمین پر کسی کا مقام ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بکر بن عبداللہ المزنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما فضلہم ابو بکر بکسرت صلاة ولا صیام ولیکنہو فضلہم بشیئن وقرا فی القلب کہ ابو بکر کو جو یہ مقام ملا وہ اس لئے نہیں ملا کہ بہت زیادہ نفلی نماز پڑھنے والے تھے ابو بکر کو جو یہ مقام ملا وہ اس لئے نہیں ملا کہ بہت زیادہ نفلی روزے رکھنے والے تھے ولیکنہو بشیئن وقرا فی القلب بلکہ ابو بکر کو جو یہ مقام ملا وہ دل کے ایمان دل کے تصدیق اور دل کے جذبات کی بنیاد پر ملا گویا کہ جس میار اور جس کالیٹی کا ایمان ابو بکر کے دل میں تھا یہ ان کا حصہ تھا ان کا نصیب تھا ایسا ایمان دنیا میں کسی اور کے دل میں نہیں دیکھا گیا اللہ رب العالمین کے یہاں بندوں کے درجات کا تفاوت بندوں کے درجات کا جو فرق ہوتا ہے وہ دل کے ایمان دل کے جذبات اور دل کی تصدیق کی بنیاد پر ہوتا گویا کہ معلوم یہ ہوا اس روح زمین پر جس طرح کا ایمان ابو بکر کے دل میں تھا ان کا نصیب تھا ان کا حصہ تھا دنیا میں کسی اور انسان کے یہاں ایسا دل اور ایسا ایمان نہیں دیکھا گیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات ذکر کی منحاج السنہ النبویہ کے اندر ایک واقعہ نکل فرمایا کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کو ترازو کے ایک پڑھرے میں رکھ دیا جائے اور قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان ہیں اور قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں ان کی ایمان کو ترازو کے دوسرے پڑھے میں رکھ دیا جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا پڑھرہ وزنی اور بھاری ہو جائے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے زمانے کے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک کسان تھا وہ اپنے بیل کے ساتھ حل جوت رہا تھا اور حل جوتے جوتے اچانک وہ بیل پر سوار ہو گیا جب وہ بیل پر سوار ہو گیا تو بیل بول پڑا کہ اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا تاکہ ہماری سواری کی جائے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا تاکہ ہمارے ذریعے کھیت جوتنے کا کام لیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ بیان کیا تو لوگوں نے تحجب کرنا شروع کر دیا لوگوں نے مزاق بنا لیا تماشا بنا لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں کہا کہ لوگوں تم مانو یا نہ مانو یقین کرو نہ کرو میرا ابو بکر اور عمر اس پر ایمان رکھتے ہیں سوچو اللہ کے نبی کو حضرت ابو بکر کی ایمان پر کتنا بھروسہ تھا اللہ کے نبی کو حضرت ابو بکر کی ایمان پر کتنا یقین تھا کہ جب لوگ تعجب کر رہے تھے تو اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کی ایمان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تم مانو یا نہ مانو میرا ابو بکر اس پر ایمان رکھتا ہے ناظرین کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ کردار میں اخلاق میں معاملات میں چال چلن میں ہر اعتبار سے آپ دیکھیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور آپ کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عقص نظر آتی ہے کردار میں اخلاق میں معاملات میں چال چلن میں ہر اعتبار سے دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تصویر ہیں اللہ کے نبی کی زندگی کا عقص اور بدلن ہیں اور آپ دیکھیں جو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پریشان ہو گئے اور ہجرت کا ارادہ کیا ہجرت کے لیے نکل پڑتے ہیں راستے میں ابن دگنہ جو مشرقوں کا سردار تھا اس سے ملاقات ہوئی اس نے دیکھا کہا ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے ابو بکر نے کہا میں پریشان ہو گیا مجبور ہو گیا ایسے مقام پر جانا چاہتا ہوں جہاں آرام و سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکوں ابن دگنہ کا ریاکشن کیا تھا وہ کانپ اٹھا اور کہا کہ مثل کا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج کہ ابو بکر آپ جیسا مثالی انسان آپ جیسا باکردار انسان نہ تو خود یہاں سے جا سکتا ہے اور نہ کوئی نکلنے پر مجبور کر سکتا ہے چلو میں تمہیں پناہ دیتا ہوں میری پناہ میں جس طرح تم اللہ کی عبادت کرنا چاہو تم کر سکتے ہو کیوں؟ انکا لتصل الرحیم وتحمل الکل وتقسیب المعدوم وتقریض ضعیف اس لئے کہ تم وہ انسان ہو کہ تم صلح رحمی کرتے ہو تم غریبوں کے کام آتے ہو تم پریشانوں کا بوجھ اٹھاتے ہو غریبوں کو کما کر کھلانے والے ہو مہمان نمازی کرنے والے ہو تم وہ انسان ہو کہ تم جیسا انسان نہ تو خود یہاں سے جا سکتا ہے اور نہ کوئی نکلنے پر مجبور کر سکتا ہے ناظرین کرام جو بات میں بتانا چاہتا ہوں جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے یہ وہی صفات ہیں یہ وہی کمالات ہیں جب اللہ کے نبی پر پہلی وہ نازل ہوئی آپ پریشان ہوئے اور اپنے گھر آئے تو آپ کی وفادار بیوی حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ لن یخزیہ کاللہ ابدا کہ ہرگز نہیں میرے سرتاج اللہ تعالیٰ آپ کو رسوہ نہیں کرے گا بیار و مددگار نہیں چھوڑے گا اس لئے کہ آپ غریبوں کو کما کر کھلاتے ہیں آپ جو ہے لوگوں کے کام آتے ہیں مہمان نمازی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بیار و مددگار نہیں چھوڑے گا میرے بھائیوں جو کمالات جو صفات اللہ کے نبی کے حضرت خدیجہ نے بیان کیا بتایا یہ وہی کمالات اور یہ وہی صفات ہیں جو ایک مشرق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کر رہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیا تھی وہ اللہ کے نبی کی زندگی کا عقص تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیا تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا بدل تھی کردار میں اخلاق میں چال چلن میں معاملات میں ہر اعتبار سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا بدل اور عقص تھی ناظرین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رقیق القلب انسان تھے ان کا دل بہت زیادہ نرم تھا اور روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے آنکھوں سے بہت جلدی آنسو بہ جایا کرتے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو زاروں کتار روتے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ مکہ کی زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سہن میں ایک مسلح بنا رکھا تھا ایک چھوٹی سی مسجد بنا رکھی تھی اور وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے نماز پڑھتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سہن میں نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور با آوازیں بلند کر رہے ہیں ابو بکر کی نماز جاری ہے ابو بکر کی تلاوت جاری ہے ابو بکر کا رونا جاری ہے ابو بکر کے آنسو جاری ہے یہاں تک کہ مشرقین کے عورتوں نے اور مشرقین کے بچوں نے ابو بکر کو گھیر لیا ہے ابو بکر کی نماز جاری ہے ابو بکر کا رونا جاری ہے ابو بکر کی تلاوت جاری ہے ابو بکر کے آنسو جاری ہیں یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ آنسو دعوت و تبلیغ کا پیغام بن گئے مشرقین کے بچے متاثر ہونے لگے ان کی عورتوں کے دلوں میں ایمان بیٹھنے لگا یہاں تک کہ وہ مجبور ہو گئے اور مجبور ہو کر ان لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ ابو بکر تمہارا یہ رونا تمہاری یہ تلاوت اور تمہارا یہ عبادت کرنا ہمارے بی بی اور بچوں کی ایمان کے لیے خطرہ ہے ابو بکر تم نماز تو پڑھ سکتے ہو لیکن اپنے گھر میں اس طرح باہر نہیں میرے بھائیو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بے شمار کمالات ہیں آپ کے صفات اور آپ کے کردار کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ مفید باتیں اور آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا لیکن چونکہ اس اپیسوڈ کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے اس لئے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں کے رب العالمین صحابہ جیسی زندگی نصیب فرما انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی